نمازکا دوستو الیٹیکل ٹیکنیسیان چانل میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہمارے گھروں میں جو پانی کے ٹینکی ہوتا ہے اس کو بھرنے کے لیے ہم موٹر کا استعمال کرتے ہیں اب جب ہم موٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا جو پانی کے ٹینکی ہوتا ہے اس کو مونیٹر کرنا پڑتا ہے یعنی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا پانی کے ٹینکی ہے وہ فل تو نہیں ہو گیا اور کہیں اوور فلو تو نہیں ہو رہا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں اس کو بار بار چالو اور بند کرنا پڑتا ہے اور دوستو ہم جدی موٹر کو چالو کر کے بند کرنا بھول جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارا موٹر ہے وہ بینہ کام کے یعنی بینہ یوزیز کے چلتے رہتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ کو ایسا پروڈک کے بارے بتانے والا ہوں جس کے دورہ آپ کے گھر میں جو پانی کے ٹینکی ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ نہ تو آپ کو موٹر کو چالو کرنا پڑے گا اور نہ ہی موٹر کو بند کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس میں ایک وارٹر لیول کنٹرولر ہے چلی ہم اس بوکس کو اوپین کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ جب ہم بوکس کو اوپین کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک کنٹرولر مل جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس میں وارٹر لیول کنٹرولر ہے دوستو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دو ٹینک بنایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا water level controller ہے اس کے دورہ ہم دو ٹینک کو ایک ساتھ control کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم اور آگے detail میں سمجھیں گے اس کے بعد دوستو ہمارا جو box ہوتا ہے اس میں آپ کو six sensor مل جائے گا یہاں پہ جو ہمارا water level controller ہوتا ہے اس controller کو control کرنے کے لیے ہمیں چھے sensor کی جوہر پڑتی ہے تو یہاں پہ ہمیں total six sensor مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ ہمیں ایک user manual مل جاتا ہے جس کو ہم پڑھ کے آسانی سے اس کا connection کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے automatic liquid level controller یعنی کہ دوستو اس water level controller کو آپ کے گھر میں لگانے کے بعد نہ تو آپ کو motor کو چالو کرنا ہے اور نہ ہی بن کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ آپ اس water level controller کو دیکھے ہوگے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو چھے indication مل جائے گا پہلا جو indication ہے motor on کا جب آپ کا motor on ہوتا ہے تو یہ والا indication lamp glow کرے گا ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہمارا second indication ہے B1 والی indication lamp یہ indication lamp تب glow کرتا ہے جب ہمارا جو چھٹ پہ رکھا tank یعنی کہ overhead tank جو ہوتی ہے اس کا water level full ہوگا تو اس condition میں یہ B1 والی indication lamp glow کرتا ہے اس کے بعد ہمارا جو overhead tank ہوتا ہے اس کا water level کم ہونے پہ یہ G1 والی indication lamp glow کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں جو ہمارا underground tank ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا water level ہوتا ہے جہاں پہ ہم پانی کو store کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں اس tank سے اس tank میں پانی کو fill کرتے ہیں motor کے دورہ تو یہ والا جو underground tank ہے اس کا یعنی پانی کا level full ہے تو اس condition میں B والا indication lamp glow کرے گا اور اس والا tank یعنی کہ underground والا tank کا water level کم ہونے پہ G والی indication lamp glow کرتا ہے اب دوستو یہ جو ہمارا controller ہے اس کو آپ دو طریقے سے operate کر سکتے ہو ایک تو auto mode یعنی آپ auto mode کر دیتے ہو تو یہاں پہ جو آپ کا sensor ہوگا sensor work کرے گا اس کو چالو اور بند کرنے کے لئے دوستو یہاں پہ یعنی آپ manual selection کر لیتے ہو تو یہاں پہ جو ہمارا sensor ہے وہ work نہیں کرے گا یہاں پہ motor کو چالو کرنے کے لئے آپ کو manually start push button اور stop push button کو press کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو یہاں پہ جو ہمارا sensor ہے sensor کو connect کرنے کے لئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ terminal دکھائے گیا ہے ان terminal پہ ہمیں connection کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو پورا knowledge دینے والا ہوں کہ کس پرقاسے آپ اس کا connection کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے اس کو ایک بار open کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھیں گے کس پرقاسے اس کا connection کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہاں پہ جو ہمارا water level controller تھا اس کا cover ہم نے open کر لیے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک چیز بتانا بھولیا ہوں دوستو یہاں پہ جو ہمارا water level controller ہے اس کے دورہ ہم کیول دو host power کے motor کو ہی control کر سکتے ہیں یعنی آپ کا جو motor ہے اس کا rating زیادہ ہے تو اس condition میں آپ کو contactor یا پھر starter کا اپیوک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیول آپ کو چھوٹے motor کا connection کر کے بتانے والے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہمارا water level controller ہے اس کو سب سے پہلے ہم input power supply دے دیتے ہیں تو input power supply دینے کے لیے یہاں پہ ہم MCB کا استعمال کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ جو ہمارے پاس MCB ہے اس کو ہم نے یہاں پہ face supply کو connect کیے red والے wire میں ہمارا face supply آ رہا ہے اور black والے wire میں ہمارا neutral power supply آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا MCB ہے اس کے output terminal سے یعنی کہ یہاں سے ہم wire کو connect کر کے اس water level controller کو power supply دیں گے دوستو ایک چیزی یاد دکھے گا کبھی بھی آپ work کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کا power supply ہے اس کو off کر کے رکھے گا تو یہاں پہ جو میرا MCB ہے اس کو off condition میں رکھا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک wire کا استعمال کروں گا اور سب سے پہلے کیا کروں گا MCB کے ساتھ میں connect کر دوں گا تو یہاں پہ میں اس wire کو استعمال face کے لئے کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس wire کو connect کر دیا یہ ہمارا wire face کے لئے ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا water level controller ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ input میں پی والی terminal کونسا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں input پی لکھا ہوا ہے جہاں پہ پی لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو اس wire کو connect کرنا ہے یعنی کہ face والے wire کو connect کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو connect کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا جو پی والی terminal ہے input کا جو پی والی terminal ہے اس پہ ہم نے اس wire کو connect کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس controller کو neutral power supply دینا ہے تو neutral power supply دینے کے لئے میں اس wire کا استعمال کرنے والا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں MCB کے ساتھ میں connect کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے mcp کے ساتھ کنیک کر دیا اب یہ جو وائر کا دوسرا سیرہ ہے اس کو میں کیا کروں گا ہمارے جو کنٹرولر ہے اس کے انپوٹ والے n والے ٹرمینل پر کنیک کر دیں گے یعنی کہ انپوٹ n جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر کنیک کر دیں گے تو یہاں پر میں اس کو کنیک کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہمارا کنٹرولر تھا اس کو ہم نے انپوٹ پاور سپلائی دے دیئے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے آؤپوٹ ٹرمینل سے ہمیں موٹر کو کنیک کرنا ہے تو دوستو یہاں پر میں موٹر کی جگہ پر ایک لیمب کا استعمال کرنے والا ہوں یہ جو ہمارا لیمب ہے یہ موٹر کے جیسے وڑک کرے گا یہاں پر ہم نے موٹر کا استعمال نہیں کیا موٹر کی جگہ پر ہم ایک لیمب کا استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا موٹر ہے موٹر کا جو فیس والی وائر ہوگا یہ والی وائر اس کو ہم کیا کریں گے Output Output P والے Terminal پہ Connect کریں گے یعنی کہ Face والے Terminal پہ Connect کر دیں گے تو یہاں پہ ہم اس کو Connect کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے Face والے وائل کو Connect کر دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا Motor ہوگا Motor کا جو Neutral Terminal ہے اس کو ہم لا کے یہاں پہ Connect کر دیں گے یعنی کہ Output N والے Terminal پہ Connect کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا Input Power Supply اور Output Power Supply ہے اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی چلیے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک بار MCB کو اون کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹولر ہے وہ ورک کرتا ہے کی نہیں کرتا تو دوستو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جو ہمارا MCB ہے اس کو اون کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو اون کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ کچھ انڈکیشن گلو ہوا تھا پھر ابھی اوف ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ جو ہمارا سویچ تھا اس سویچ کو ہم نے مینوال پوزیشن پہ سیلیک کر کے رکھے ہیں یہاں پہ مینوال پوزیشن سیلیک کرنے کے بعد یادی آپ سٹارٹ پس بٹن کو پریس کرتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو موٹر ہے وہ اون ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک اون انڈکیشن لیم گلو ہو رہا ہے یعنی کی موٹر ہمارا اون ہو چکا ہے اب یادی یہاں پہ آپ کو موٹر کو بند کرنا ہے تو موٹر کو بند کرنے کے لئے آپ کو سٹو پوس بٹن پریس کرنا پڑے گا جیسی آپ سٹو پوس بٹن کو پریس کرتے ہو تو جو ہمارا موٹر ہوگا وہ اوف ہو جائے گا اب یادی آپ یہاں پہ سیلیکٹر سویچ کو یہاں پہ اوٹو پوزیشن سیلیک کر دیتے ہو اور اس کنڈیشن میں یادی آپ سٹارٹ کومن ڈیتے ہو تو یہاں پہ ہمارا موٹر اون ہوگا لیکن تورنٹ بند ہو جائے گا کیونکہ ہمارا جو سینسر ہے وہ ورک نہیں کر رہا ہے یہاں پہ سینسر کا فیڈبیک نہ ملنے کے قارن ہمارا موٹر تورنٹ آن ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے اس کو پریس کی ہے تو موٹر آن ہوگا لیکن کچھ سمیے بعد آٹومیٹکلی آف ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہمیں موٹر کو آن کر کے رکھنے کے لیے ہمیں سینسر کا کنیکشن کرنا پڑے گا اب دوستو یہ جو ہمارا وارٹر لیبل کنٹولر ہے اس کنٹولر کو ہمیں سینسر کے ساتھ میں کنیک کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل ہمارے پاس میں سکس سینسر ہے اب دوستو یہاں پہ جو تین سینسر ہوگا یہ ہم اوپر والے ٹینک یعنی کہ اوورہیڈ ٹینک کے ساتھ میں کنیک کریں گے اور تین سینسر کو ہم انڈرگراؤنڈ والے ٹینک کے ساتھ کنیک کریں گے دوستو یہاں پہ ہم نے دو بالتی کا استعمال کر رہے ہیں ٹینک کے جیسے یہ ہمارا انڈرگراؤنڈ کا ٹینک ہو جائے گا اور یہ ہمارا اوور ہیٹ کا ٹینک ہوتا ہے دوستو یہاں پہ کیسے ورک کرتے ہیں ایک بات سمجھ لیجئے دیکھیں دوستو ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا پانی کا سپلائی آتا اس کو سٹور کر دیتے ہیں انڈرگراؤنڈ والے ٹینک پہ اب جب بھی ہمارا ٹینک یہ اوپر والی خالی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں موٹر کے دورہ یہاں سے پانی یہاں پہ پہنچاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں پانی کی ٹینک کے وارٹر لیبل کو کنٹرول کرنا ہے یعنی کہ یہ والا جو پانی کا ٹینک ہے اس کا پانی کا لیبل کم ہونے پہ بھی ہمارا موٹر چالو نہیں ہونا چاہیے اور یعنی یہ والا ٹینک کا پانی کا لیبل فل ہے تو اس کنڈیسن میں بھی ہمارا موٹر چالو نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ سب سے پہلے کنیکشن کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کس پہل سی ہمارا سینسر ورک کرے گا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اوہرہیڈ ٹینک جو ہے اس کا کنیکشن کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا اوہرہیڈ ٹینک ہے اس ٹینک میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے نیچے والا سینسر کو کنیک کریں گے سب سے نیچے میں ہمارا ریڈ والی سینسر کو کنیک کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ کوئی بھی سینسر کا استعمال کر سکتے ہو لیکن کلر کوڈنگ کا استعمال کرو گے تو بیٹر رہے گا تو یہاں پہ ہم ریڈ سینسر کو استعمال کریں گے سب سے نیچے میں کنیک کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سینسر کو اس کے اندر ڈال دیں گے دوستو یہ جو ہمارا سینسر ہے اس کا ویٹ بہت کم ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کسی لکڑی کا یا پھر کچھ بھی آپ لے رہی ہے جس کے ساتھ میں آپ اس کو باندھو اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا ریڈ سینسر ہے اس کو ہمیں سب سے نیچے میں کنیک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پہ کنیک کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم باندھیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا ریڈ سینسر تھا اس کو ہم نے سب سے نیچے والے حصے میں کنیک کر دیا تو ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو ہمارا ریڈ والی وائر ہے اس وائر کو لے جا کے ہمارا جو کنٹولر ہوتا ہے کنٹولر میں جو یہاں پہ سینسر لکھا ہوا ہے R اور R1 یہاں پہ جو ترمینل ہوتا ہے اس میں کنیک کرنا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ جو وائر ہے اس کا لینٹ کم ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کوئی بھی وائر یہاں پہ کنیک کر کے اس کو ایکسٹین کر کے آپ لے جا کے کنٹولر کے ساتھ میں کنیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا ریڈ سینسر ہے اس کو لے جا کے یہاں پہ جو سینسر لکھا ہوا ہے R-R1 یہاں پہ جو ترمینل ہے اس کے ساتھ میں کنیک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کو کنیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ جو ہمارا یہ والی سینسر تھی یعنی کہ ریڈ والی سینسر اس کو ہم نے R1 والے ترمینل پہ کنیک کر دیا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ جو ہمارا گرین والی سینسر ہے اس سینسر کو ہمیں بیچ میں رکھنا ہے یعنی کہ دوستو یہ جو ہمارا سینسر یہ کیا کام کرے گا جب آپ کا پانی کا لیبل اس کے پاس میں پہنچ جاتا ہے یعنی کہ اس سے کم ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں موٹر کو چالو کرے گا تو آپ کو اس ٹینک کے اندر میں اتنے اندر رکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو موٹر کو دوبارہ چالو کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ کرک دیتے ہیں تو کیا ہوگا پانی کا لیبل اتنا کم ہونے کے بعد میں ہمارا موٹر آٹومیٹکلی چالو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو اس سینسر کو اتنے پوزیسن پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو موٹر کو چالو کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا سینسر ہے اس کو بھی یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو دوستو میں نے کیا کیا یہ جو ہمارا نیچے والا سینسر تھا اس سے کچھ ہائیڈ پہ اس سینسر کو لگا دیا جب ہمارا پانی کا ٹینک کا لیبل اس سے کم ہوتا ہے تب ہمارا موٹر آٹومیٹکلی چالو ہو جائے گا اب یہاں پہ جو ہمارا گرین وائر ہے اس وائر کو لے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جو اوورہیڈ ٹینک کا وائر ہے یہ ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اوورہیڈ جو لکھا ہوا ہے اس کا جو جی ون والی ٹرمینل ہے اس ٹرمینل پہ اس وائر کو کنیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو لے جا کے ہم کیا کریں گے آور ہیڈ والی جو جی ون والی ٹرمینل ہے اس کے ساتھ میں اس کو کنیک کر دیں گے ٹھیک دوستو تو یہاں پہ ہم نے گرین وائر کو بھی کنیک کر دیا اب یہاں پہ بچا ہمارے پاس میں بلیک والی سینسر دوستو یہ جو ہمارا سینسر ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پانی کا ٹینک ہے یہ فل ہو جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں موٹر کو یعنی کہ ہمارا جو سٹارٹر ہے اس کو آف کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں اتنے ہائٹ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ہمیں موٹر کو بند کرنا ہو تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا سکیل ہے یعنی کہ جو بھی ہم یہاں پہ استعمال کریں اس کے سب سے اوپر والے حصے میں اس سینسر کو کنیک کر دیں گے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس پوزیشن پہ اس کو کنیک کر دوں گا تو یہاں پہ جو ہمارا تینوں سینسر تھا اس کو ہم نے یہاں پہ ماؤنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو واتر ٹینک میں اندر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہمارا بلیک والی سینسر ہے اس سینسر کو لے جا کے ہمارا جو کنٹرولر ہے کنٹرولر کا جو اوپر والی اوپر ہیڈ جو والی ٹرمیل ہے اس میں جو بی ون لکھا ہوا وہاں پہ اس والے کو کنیک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم بی ون والے ٹرمیل پہ کنیک کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا overhead tank ہے اس tank کا جو تینوں sensor تھا اس کا ہم نے connection کر دی ہے ٹھیکے دوستو اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا underground والی tank ہے اس میں ہمیں س successor کا connection کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا تینوں sensor ہے اس کو بھی سیم طریقے سے یعنی جس پرکار سے ہم نے overhead tank میں connection کیا تھا اس میں بھی ہم connection کر دیں گے سب سے پہلے ہمارا جو red sensor ہے اس کو tank کے سب سے نیچے والے حصے میں connect کریں گے ठीके उसके बाद हमारा जो green वाली sensor है green वाली sensor को हम ऐसे position पर लखेंगे سنسر یہ سب سے اوپر آئے گا یعنی کہ یہ بتائے گا کہ ہمارا جو ہمارا انڈرگراؤنڈ کا ٹینک ہے وہ اس کا لیول فول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تینوں کو تینوں کو ماؤنڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے ریڈ سنسر کو سب سے نیچے میں لگا دیا اس کے بعد میں جو ہمارا گرین سنسر ہوگا گرین سنسر کو ہمیں کا کرنا ہے اس سے تھوڑا سے اوپر میں ہائٹ میں کنیک کرنا ہے اس کے بعد میں جو ہمارا بلیک سنسر ہوتا ہے بلیک سنسر کو ہمیں سب سے اوپر میں کنیک کرنا ہے یعنی کہ جب ہمارا پانی کا ٹینک پھول ہو تو اس کا انڈکیسن ہمیں مل جائیں تو یہاں پہ ہم اس کو کنیک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تینےو سنسر کو ماؤنٹ کر دیے ٹھیک ہے اب ہمی magnitude کرنا ہے تو دوستوں یہاں پہ جو ہمارا سنسر کا وائر ہے اس کو ہم کنٹرولر کے ساتھ میں کنیک کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو اس کو لاکھے یہاں پہ جو انڈر لکھا ہوا ہے اس کمนٹر ہمیں یہاں پہ ہمیں اس کو کنیک کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو کنیک کر دیا اب یہاں پہ جو ہمارا بلیک والی وائر ہے یعنی بلیک والی سنسر تھی اس کو ہم بی والے ترمنل پہ کنیک کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو ہمارا ریڈ والی سینسر ہے اس ریڈ والی سینسر کو ہمیں اسی ٹرمینل پہ کنیک کرنا ہے یعنی کی R-R1 جس پہ لکھا ہوا ہے اسی ٹرمینل پہ ہمیں اس وائر کو بھی کنیک کرنا ہے یعنی کی یہ دونوں ریڈ سینسر ایک ٹرمینل پہ کنیک ہوتے ہیں تو ان دونوں وائر کو ہم ایک ہی ٹرمینل پہ کنیک کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہمارا کنیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پاور سپلائی کو on کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے پاور سپلائی کو on کر دیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارا کچھ انڈکیشن لیمپ گلو ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہمارا انڈرگراؤنڈ ٹینک تھا اس کا دونوں انڈکیشن گلو ہو رہا ہے یعنی ہمارا جو انڈرگراؤنڈ ٹینک ہے اس کا وارٹر لیبل فول ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارا آور ہیڈ ٹینک ہے ان دونوں کا بھی ہمارا انڈکیشن گلو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آور ہیڈ ٹینک ہے یہ بھی ابھی فول کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہمارا جو آور ہیڈ ٹینک ہے اس کو on کرنا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں سینسر کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتا ہوں جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو پانی کا ٹینک کا لیبل ہے وہ کم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو اٹھانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو موٹر تھا وہ آٹومیٹرکلی اون ہو گیا یہاں پہ میں نے کسی پرکاتا پوسٹ بٹن کو پریس نہیں کیا موٹر کو چالو کرنے کے جوت نہیں پڑے جیسے ہی پانی کا ٹینک کا لیبل کم ہوا ہمارا موٹر اون ہو گیا اب جیسے جیسے ہمارا پانی کا ٹینک کا لیبل فول ہوتے جاتا ہے تو ہمارا جو موٹر ہے وہ آف ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو پانی کا ٹینک ہے وہ کھالی ہے اور آپ کا موٹر اون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا موٹر اون ہے یہاں پہ جو ہمارا انڈرگراؤن کا ٹینک ہے اس کا لیبل کم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا پانی کا لیبل کم ہو جائے گا تو اس condition میں motor automatically off ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا یہ overhead tank کا لیبل کم ہے تب بھی آپ کا motor on نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا جو underground کا tank تھا اس کا لیبل کم ہو گیا یعنی آپ کا underground کا tank کا لیبل فول ہوتا ہے تو اس condition میں اپنے آپ motor دوبارہ چالو ہو جائے گا اب یعنی آپ کا جو پانی کا tank ہے وہ فول ہو جاتا ہے دوبارہ تو آپ کا motor on ہو جائے گا یعنی کہ off ہو جائے گا اب دوستو یہاں پہ یعنی آپ کو manuali motor کو on کرنا ہے تو آپ اس button کو press کر کے manuali motor کو start کر سکتے ہو یہاں پہ ہمارا motor on ہو چکا ہے اب یعنی ہمیں اس کو بند کرنا ہے تو ہم stop push button کو press کر کے motor کو بند کر سکتے ہیں دوستو دوستو یہاں آپ اس product کو buy کرنا چاہتے ہو تو آپ کو میں description میں link دے دوں گا اس link کے دوبارہ آپ اس product کو buy کر سکتے ہو دوستو یہاں آپ کو ابھی بھی کسی پرکار کا doubt ہے تو آپ comment box میں comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں I hope کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو please اس ویڈیو پر like share اور comment کر دیجئے گا اور یہاں آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے والد